ہلو دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹکن بریانی تو آپ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں ٹکن بریانی کے پروسس کی طرف یہ ہم نے ٹکن کٹ لے لیا ہے دو کیجی ٹکن کٹ ہے اور اس میں میں ادرک لسن کا پیسٹ مکس کروں گا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور فوڈ کلر یلو میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اور اس میں ریکٹی لی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور سالٹ ایڈ کیا ہے اور اس کو میں مکس کر دوں گا اب میں نے اس میں چھوٹی لائٹی ایڈ کی ہے بڑی لائٹی ایڈ کی ہے دالتینی ایڈ کی ہے اور تھوڑی سی لانگ ایڈ کی ہے اور اس میں براؤن اونین ایڈ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس میں آپ تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور اس کو لے چلتے ہیں گیس پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن پکنا اسٹارٹ ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے تاکہ ہمارے مسالے اور چکن اچھے سے پک سکیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہمارا چکن پک رہا ہے اور اس کو اب ہم ڈھک دیں گے دس منٹ کے لیے اب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہمارا چکن پک رہا ہے اچھے سے اب اس کو ہم پانچ منٹ تک بھون لیں گے ہمارا چکن ریڈی ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے تیل ہمارا اچھے سے اوپر آ گیا ہے اور چکن بھی ہمارا پک چکا ہے اب ہم دودھ لیں گے تھوڑا سا بریانی کے لیے یہ ہماری ہنڈی ہے جس میں ہم بریانی دم کریں گے یہ ہماری اکھنی آ چکی ہے اب میں اس کا جتنا بھی تیلے سب الگ کر لوں گا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں دودھ ایٹ کر دیا اکھنی میں اب میں اکھنی سے سارے پیسز الگ کر لوں گا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہمارے پیسز سارے الگ ہو چکے ہیں اب یہ میرا جو جھول بچا اس میں میں مسائلے ایٹ کروں گا یہ ہمارا ریٹ چلی پاورڈر آ گیا ہے یہ ہم نے یلو چلی پاورڈر ایٹ کر دیا ہے کالی مرچ پاورڈر ایٹ کر دیا ہے سارٹ ایٹ کر دیا ہے اور جوتری لائکی کا پاورڈر ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کو چھان لوں گا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم نے جھول کو چھان لیا ہے اب ہمارا سپریٹ ٹکن اور جھول دونوں الگ الگ ہو گئے اب میں ہانٹی میں پہلے چکن کو ڈالوں گا پھر یہ جھول ڈالوں گا اور اس میں جو اور تیل نکالا تھا تھوڑا سا تیل ایٹ کروں گا یہ ہماری اکھنی ریڈی ہو گئی اب چلتے ہیں چامل کی طرف چامل کو اب دیڑ کے دی چامل ہے اس کو میں واس کروں گا یہ ہمارا واس ہو رہا ہے چامل اور چامل ہمارا واس ہو چکا ہے اب میں نے پساؤ کا پانی رکھ دیا اس میں نمک ڈال دیا ہے الائچی ڈال دیئے اور لانگ ڈال دیئے اب میں نے تھوڑا سا کلر بنانا ہے اور چامل میرا یہ گھنٹے تک بیٹھ چکا ہے اب میں اس کو پانی میں ڈال دیتا ہوں یہ ہمارا چامل پک رہا ہے یہ جو میں پانی نکال لہا ہوں اس کو میں گھی میں مکس کر کے چامل کے اوپر سے ڈالوں گا تاکہ اس سے میرا چامل بہت سی سافٹ ہوگا یہ چامل میرا پک چکا ہے اب میں اس کو چھان دیتا ہوں اس میں آگئی ہے اس میں میں نے براؤن اونین ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا جوٹری لائچ کی پاورڈر ایڈ کر دیتا ہوں اور اس میں اب میں چامل ایڈ کر دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چامل میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس میں نمکی آئیڈ کر دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس میں میں کلر آئیڈ کر دیتا ہوں اب میں اس کو دم پہ لگاؤں گا اس کے لئے میں نے مارکین لگا دیئے اور میں نے اس کو دم پہ لگا دیا ہے اس کو میں سلو فلیم پہ دم کروں گا دس منٹ تک دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ میری بریانی دم ہو چکی ہے اب میں اس میں تیل آئٹ کر دیتا ہوں جو بچا ہوا میرا آئل تھا آئل آئٹ کرنے کے بعد میں اس کو پانچ منٹ تک ڈھک کے رکھ دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ بریانی میری ریڈی ہو گئی ہے چکن بریانی ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی سوفٹ چامل دم ہوا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ بھی گھر پہ ٹرائی کیجئے بہت ہی آسان دسپی ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ اور چینل کو سسکرائب کریے